بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیز بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گزرتے ہوئے شہر کے ایک کنارے پر پہنچا تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تھا وہ مر چکا تھا لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکی اور پوچھا کیا بات ہے بادشاہ نے کہا اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے بادشاہ نے کہا کیا یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں یہ کہا اور اس شخص کی لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے خامد کی لاش دیکھی تو وہ رونے لگی بادشاہ اور اس کا وزیر وہیں عورت کا رونہ سنتے رہے عورت کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں میرا خامد اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے اس بات پر بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کی برائی کر رہے تھے اور تو اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ دے اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خامد ہر روز شراب پھانے جا کر شراب پھریتا اور گھر لاکہ گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی وجرت دے دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں خامد سے کہتی تھی یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں نہ غسل دیں گے نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ تمہیں دھپنائیں گے وہ مسکراتے اور مجھ سے کہتے کہ خبراؤ نہیں تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علمہ اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑھا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدبین بھی ہم کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علمہ اولیاء اور کسیر عوام نے پڑھا آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے کچھ سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دیلوں کے بھیج جان جائیں تو ہماری زبانیں گنگی ہو جائیں خدا رہا کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے دیکھ لیا کرے کیا وہ ایسا ہے بھی یا نہیں موسیقی